موسیقی اب ماروتی نے جانکاری دی ہے کہ اس کی بیتے قریب پانچ سالوں میں ساڑھے سات لاکھ سے زیادہ یونٹس بک چکی ہیں ایسے میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ گرہکوں پر یہ نئی ماروتی سوزک کی بریضہ کیا اثر ڈال پاتی ہے ماروتی سوزک نے اپنی طرف سے اس میں خوب ایفرٹس لگائے ہیں کافی کچھ بدلہ ہے کافی نئے فیچرز دیئے ہیں ایسے میں یہ گرہکوں کو لبھانے میں کتنی کامیاب رہ پاتی ہے اور اپنے سیگمنٹ کی انے جو ایسیو وی ہیں سب کمپیکٹ ایسیو وی ہیں ان سے مقابلہ کرنے میں اور کتنی سفل ہو پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس میں کیا کیا اپ ڈیٹس ملے ہیں کیا کیا نئے فیچرز جوڑے گئے ہیں اور اس کا انٹیریئر کیسا ہے ایکسٹیریئر کیسا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں دی جانے والی ہیں اور دی گئی ہیں وہ سب کچھ آپ ایک ایک کر کے جاننے والے ہیں شروعات کرتے ہیں اس کے فرنٹ سے اس کے فرنٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے فرنٹ میں آپ کو بہت زیادہ کروم ایلیمنٹ نظر نہیں آئے گا کروم آپ کو صرف دو جگہ دیکھنے کو ملے گا ایک اس کے لوگوں میں اور ایک اس کے یہاں یہ تین جگہ آپ کو کروم دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اس کے علاوہ باقی سب کچھ فائبر میں ہیں لیکن جس طریقے سے اسے پرزنٹ کیا گیا ہے یہاں وہ اس کے لوگ کو بہت اگریسیو بنا رہا ہے آگے سے دیکھنے میں یہاں نیچے آپ کو 360 ڈگری کیمرہ کا کیمرہ مل جاتا ہے آگے فرنٹ والا کیمرہ یہاں ہے اس کے علاوہ باقی پورا سیٹ اپ یہ فائبر میں ہے اگر سائیڈ میں یہاں آتے ہیں تو آپ کو ڈوال پروجیکٹر LED ہیڈ لیمپس مل جاتے ہیں ڈی آرل کے ساتھ اور نیچے آپ کو LED میں اس میں فاغ لیمپس ملتے ہیں یہ جو ہے اور یہاں اگر ہم سائیڈ میں ادھر آتے ہیں تو یہاں آپ کو 16 انچ کے علاوہ ویلز مل جاتے ہیں اور اس کے بعد ORVM پر آپ کو یہاں 360 ڈگری کیمرہ کا کیمرہ سیٹ اپ ادھر بھی مل جاتا ہے یہاں پر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو انڈکیٹرز یہاں بھی ملتے ہیں اور اگر آپ یہاں دیکھیں گے یہ انڈکیٹرز یہاں بھی اس طریقے سے اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے ریئر کی یہاں آپ کو یہ سپوائلر ملتا ہے یہ سپوائلر سارے ویرینٹ میں آئے گا یا نہیں یہ ابھی باد میں پتا چلے گا حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسسریز کے طور پر آپ کو جو ہے نیچے والے ویرینٹ میں وہ ایکسسریز کے طور پر لینا پڑے یہاں آپ کو ڈیفوگر اور یہ آپ کو ریئر وائپر مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں یہ دو حصوں میں بٹی ہوئے ہیں آدھی ٹیل لیمپ آپ کو باڈی پر ملتی ہے اور باقی آدھی ٹیل لیمپ اس کے آپ کو ریئر گیٹ پر مل جاتی ہے یہاں یہ 360 ڈیگری کی ریئر یونٹ لگی ہوئی ہے اور یہاں آپ کو آپ دیکھیں گے تو اس کے ریئر بمپر پر ایک دو تین اور یہ آپ کو چار سنسر یہاں مل جاتے ہیں اس کے ٹھیک نیچے آپ کو ملیں گے ریفلیکٹرز دو اور یہ جو پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹ یہ پارٹ یہاں لگتا ہے اور یہ ایکسسریز کے طور پر آپ کو الگ سے لینا ہوگا یہ فیلحال نکل چکا ہے ہم یہاں رکھ دیتے ہیں لیکن اس طرح سے یہ آپ ایکسسریز کے طور پر لے بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی لے سکتے لیکن اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اس کے لک کو اور انہینس کرتے ہیں یہاں پیچھے آپ کو سمارٹ ہائیبریڈ مل جاتا ہے لکھا ہوا اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں سمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور اب ہم آ گئے ہیں اس گاڑی کے اندر اور یہاں پہلے ہم اس کی سیٹ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور میری ہائیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فر ای ریفرنس کے سکس فیٹ ہائیٹ ہے اس حساب سے میں نے اسے سیٹ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے یہاں سے شروعات کرتے ہیں یہاں آپ کو ہارڈ پلاسٹک مل جاتی ہے لیکن نیچے جہاں آپ اس طرح سا ہاتھ رکھ سکتے وہ آپ کو سوفٹ تچ میں ملے گا اور یہ کافی آرام دائک ہوتا ہے ادھر آپ کو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں آپ کو اس کی وینڈو کے کنٹرول مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ادھر آپ کو مل جائیں گے اور اگر آپ اس کے شیرنگ کی بات کرتے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں کیا کنٹرول ملنے والے ہیں وہ کنٹرول آپ کو مل جائیں گے وولیوم کے کنٹرول میوٹ کرنے کا کنٹرول یہاں مل جائے گا ادھر سے آپ call receive کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں right میں آپ کو مل جاتے ہیں اس کے cruise کنٹرول کے کنٹرول مل جاتے ہیں یہاں آپ کو سیمی دیجٹل انسٹرومنٹل کلسٹر ملتا ہے ادھر آپ رپی ایم دیکھ سکتے ہیں اور ادھر یہ آپ سکرین دیکھ رہے ہیں یہ سکرین آپ کو گیٹ کھلا ہے اس کی جانکاری مل جائے جیسے ہمارا فرنٹ میں گیٹ کھلا ہوا ہے تو اس کی جانکاری آپ نے یہاں دیکھی اس کے علاوہ یہاں آپ کو head up display مل جاتی ہے جو ایک بہت بڑا plus point ہے اس نئی بریزہ کے بارے ماروتی نے اس سے پہلے اپنی بلینوں میں یہ فیچر دیا تھا اور اب یہ دوسری گاڑی ہے کمپنی کی جس میں head up display دی جا رہی ہے باقی اس sub compact suv segment میں کوئی اور دوسری گاڑی نہیں ہے جس میں head up display ملتی ہو یہاں ایک driver کو وہ تمام جانکاریاں مل جاتی ہیں جو اسے drive کرتے وقت اور ایک اچھا انبھو دے سکتی ہے نئی ماروتی سوزوکی بریضہ میں electric sunroof ملتی ہے بھارت میں ماروتی کی یہ پہلی گاڑی ہے جس میں electric sunroof دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ادھر آتے ہیں تو یہاں ملے گا ایک 9 inch کا free standing touch screen infotainment system یہ ایک بہت attractive چیز ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں یا سیٹنگز میں جاتے ہیں تو آپ کو یہاں مل جاتے ہے display کی settings اس کے بعد یہ mood آگئے auto day night یہ یہاں سے آپ کی brightness کو adjust کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے contrast adjust کر سکتے ہیں wallpaper select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نیچے آتے ہیں سیٹنگ میں تو آپ کو اور تمام settings یہاں مل جاتی ہیں آپ پھر اپنا phone یا اپنی smart device اپنا smartphone یہاں connect کر سکتے ہیں اس میں آپ کو سوزوکی connect کے 40 features ملتے ہیں جو اس گاڑی کو technology میں جو ہے وہ کافی آگے لے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں ملتی ہے auto climate control ac اور یہ مل جاتے ہیں آپ کچھ controls button میں یہ جو buttons آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی اچھے سی finish میں دیئے گئے ہیں اور یہ کافی premium look دے رہے ہیں اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ buttons ہیں اور وہ آپ کی premium ness کو تھوڑا سا کم کر رہے ہوں ایسا بلکل نہیں ہے نیچے آپ کو مل جاتا ہے wireless charging pad اور اس کے ساتھ میں یہاں آپ کو مل جاتا ہے USB port اور یہاں آپ کو مل جاتا ہے cigarette lighter اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں glove box میں کتنا space ہے تو یہاں آپ سفیشنٹ space مل جاتا ہے یہاں بند کر دیتے ہیں یہاں اگر handrest کے دیکھیں تو handrest کے نیچے space تھوڑا سا کم ہے لیکن ٹھیک ہے آپ چھوٹا موٹا سامان یہاں رکھ سکتے ہیں یہ یہاں آپ کو سا space مل جاتا ہے آپ فون تو یہ رہنے والا ہے charging pad پر کے لاوہ یہ brake اور جو بات کرنے کے لئے یہ top variant ہے automatic transmission میں نہیں ہے پیچھے آپ کو کتنا space ملتا ہے بیٹھنے میں کتنا comfort ness رہتی ہے اور اب اس کے rear میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ پیچھے کتنا space مل رہا ہے میری height میں نے آپ پہلے بیٹھا 6 feet ہے اور اس کے حساب سے یہ ہم نے اس کی driving seat کو adjust کر رکھا ہے تو leg room آپ کو کافی مل جاتا ہے لیکن جو مجھے وقت طور پر کمی لگ رہی ہے وہ سپورٹ تھوڑا اور زیادہ بہتر ہو سکتا تھا لیکن ایک tall وقت کے لئے ایک لمبے وقت کے لئے تھوڑا زیادہ سپورٹ اگر ملتا تو وہ زیادہ بہتر رہ سکتا تھا یہاں آپ دو پیچھے head ریس ملتے ہیں بیچ وقت کے لئے کوئی head ریس نہیں ملے گا پیچھے بیٹھنے والے وقت کے لئے یہ بہت ایک ضروری فیچر ہے اب اس سیگمنٹ کی کافی گاڑیوں میں یہ فیچر مل جاتا حالکہ بیس ویرینٹ میں ہوگا یا نہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے بیس ویرینٹ میں ہو سکتا ہے کہ ریر ایس ویرینٹ فیچر نہ ملے تین لوگ اس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ زیادہ ہٹے کھٹے ہیں زیادہ موٹے ہیں تو شاید انہیں دکھتے ہو سکتے لیکن اگر میرے جیسے بیٹھتی ہیں تو وہ تین لوگ آرام سے بیٹھ کر بہتر طریقے سفر کر سکتے ہیں کتنا بوٹ سپیس ہے اس کا بوٹ سپیس ہم دیکھ لیتے ہیں بوٹ میں کتنا سپیس یہاں مل جاتا ہے کافی سپیس ہمیں یہاں نظر آ جاتا ہے یہاں پیچھے آپ کو بوٹ کے لیے لائٹ ٹنگ مل جاتی ہے تاکہ آپ رات میں سامان رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو روشنی کی کوئی پریشانی نہ ہو نیچے یہاں آپ کو spare tire رکھ سکتے ہیں یہاں آپ tire رکھ سکتے ہیں اور یہ 16 inch کا wheel آپ کو یہاں مل جاتا ہے اب اسے بند کر دیتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے engine specifications کے بارے میں اور اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے engine کی اس میں 1.5 لیٹر کا وئی engine unit دی گئی ہے جو آپ کو artiga میں مل جاتی ہے لیکن اس میں جو ایک بہتر چیز کی گئی ہے اس میں dual jet technology کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کی performance کو اور enhance کر دیتی ہے company نے بتایا کہ یہ engine آپ کو 20 1.5 kilometer پرتی لیٹر کا mileage دے سکتا ہے یہ mileage آپ کو manual transmission پر ملے گا حالا automatic transmission پر mileage تھوڑا سا گھٹتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ نہیں گھٹتا وہ ایک معمولی سفرک آتا ہے اس میں آپ کو smart hybrid technology مل جاتی ہے یہ بھی performance کو enhance کرنے کے لیے بہت کارگر XUV300 Tata Nexon اس طرح کی گاڑیوں سے ہونے والا ہے اور ماروطی سوزوکی نے اس بات کو بلکل اچھے سے سمجھا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس گاڑی کی جو competitors ہیں ان سے زیادہ اور اچھے features اس میں دیے جا سکیں اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ features گرہاکوں کو اور کتنا لبھا پاتے ہیں حالان کی ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا یہ گاڑی بیتے پانچ سالوں سے لگتار سیل پر ہے اور لگتار بہت زیادہ اس کی بکری ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے ساتھ آگے بھی جوڑے رہی ہم اس طرح کا اور بھی کانٹنٹ آپ کے لیے لانے والے ہیں